اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضرین ناظرین آج کا دن خبروں کے حوالے سے کافی گرم ہے آج سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک انتہائی اہم بیٹھک ہوئی ہے اور اس بیٹھک کے اندر کچھ اہم ترین انکشافات ہوئے ہیں ان تمام تر خدشات کو اب حکومت نے درست ثابت کر دیا ہے جن کا اظہار ہم ایک طویل عصہ سے کر رہے تھے اور جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں سترہ ستمبر دو ہزار تئیس سے جس روز چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ نے بطور چیف جسس علف اٹھایا اس کے بعد سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے عدالتی محاذ پر جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے باہر کر دیا جاتا ہے اس طرح مختلف ایسے متنازف فیصلے ہمارے سامنے آئے ہیں اور ان تمام فیصلوں کے اوپر ایک بات کی جاتی رہی ہے کہ شاید چیف جسس پاکستان کو تحصیل دی جا رہی ہے ان کی مدت ملازمت میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور آج فائنلی جو وفاقی حکومت ہے اس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور آج جو بیٹھک ہوئی ہے اس کے اندر کچھ اہم باتیں ڈسکس ہوئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ بتائیں گے آپ کو کہ جسٹس بابر ستار جو کہ اب نظر آ رہا ہے کہ اس وقت علا عدلیہ میں ایک واحد جج ہیں جو کسی بھی طریقے سے کوئی بھی پریشر لینے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں دو روز قبل انہوں نے مختلف جو سرکاری میک میں ہیں جنہوں نے جسٹس بابر ستار صاحب پر اعتراض آئیت کیا تھا ان پر نہ صرف پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانہ آئیت کیا بلکہ ان کی درخواستوں کو خارج کر دیا آج ایک خفیہ ادارے کے سربراہ کو بھی توہین عدالت کی دھمکی دے دی گئی ہے ان کو اظہار وجو یعنی شوکاز نوٹس بھی جاری ہو چکا ہے اور پوچھا گیا ہے کہ کیوں کر آپ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی نہیں ہونی چاہیے بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہم ڈیولپمنٹس ہیں اور یہ ایسا ماضی میں کم از کم میرے دانست میں میرے علمیں ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہو جہاں پر اعلیٰ کے ایک جج صاحب جو ہیں وہ اپنے طور پر اتنے سٹرانگ فیصلے دے رہے ہوں اور دوسری جانب یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ ان کے خلاف ہمارے ریاستی ادارے یا ریاستی جو مشینری ہے وہ بھی استعمال ہو رہی ہے ان کے خلاف جو ایک ان کی کردار کشی ہو رہی ہے ان کے خلاف جو مہم چل رہی ہے اس میں اب تو جسس سطر من اللہ بھی کہہ چکے ہیں کہ حکومتی آشیرباد کے بغیر یہ سب ممکن نہیں ہے جو جسس بابر سطار صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر ان کی جانب سے اس طرح کے بولڈ ڈیسیجن ہر روز آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور ایونچلی آج جو معاملہ میں پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا جو جوڈیشنل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں کچھ اہم باتیں ہوئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مگر ایک خبر اور بھی ہے چیف جسس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے آج باقاعدہ طور پر آئینہ دکھایا ہے یا آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے اور انہیں بتایا ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں جو بات بہت سے سیاسی رہنماں جو چیف جسسز ہوتے ہیں یا منصف اعلیٰ ہوتے ہیں ان سے ڈائریکٹلی کبھی نہیں کہتے یا اس طرح کا بیان نہیں دیتے جس سے ڈائریکٹلی افینڈ ہو ایک اتنے بڑے کانسٹیوشنل آفس میں بیٹھا ہوا شخص مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کیونکہ ایک غیر روایتی قسم کے سیاستدان ہیں تو وہ جو ہے بات اکثر اوقات کھل کر کر دیتے ہیں اور اس کا ان کو بعد ازاں خمیازہ بھی بگتنا پڑتا ہے مگر ایک بات اچھی ہے کہ ان کے جو ذہن میں ایک چیز چل رہی ہے انہوں نے اس کو ذہن میں ہی نہیں رکھا بلکہ اس کو زبان دی ہے اور اب کھل کر قاضی فائزہ صاحب کو بتایا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور یہ جو آج عمران خان صاحب نے بات کی ہے اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے چلیں یہاں سے ہی شروع کرتے ہیں جو عمران خان ہیں انہوں نے آج اڈیالا جیل میں جو صحافی ہیں ان سے گفتگو کی ہے اس میں عمران خان صاحب نے مختلف پیغموں پر بات کی ہے جو ڈیل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جو تین نام دیئے گئے ہیں اس پر عمران خان صاحب نے بڑی امدہ قسم کی وضاحت دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تین نام ڈیل کے لیے نہیں بلکہ بات چیت کے لیے دیئے ہیں اس میں بڑا فرق ہے کسی بھی ریٹائر جرنیل کو بات چیت کا ٹاسک نہیں دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ بات چیت مخالفین سے ہوتی ہے دوستوں سے نہیں تین جماعتوں کے علاوہ سب سے بات کریں گے اور وہ آپ کو معلوم ہے پاکستان پر اس پارٹی مسلمین نور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیل وہ کرتا ہے جسے ملک سے باہر جانا ہوتا ہے جیسے عاصف علی ذرداری ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں ڈیل جیل سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں اٹھارہ ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ بات چیت کے لیے تیار ہوں سیاست میں ہمیشہ بات چیت ہی ہوتی ہے اور پھر انہوں نے یہاں پر بتایا کہ کس طرح جو ریاستی جبر ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا لائے جا رہا ہے اور اس کا ذکر وہ کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ پر یہ چوتھا کیس کر رہے ہیں جو بھی کیس بنانا ہے ایک بار بنا کر لے آئیں ذرداری کا فیک اکاؤنٹ اور نواز شریف کی ایون فیلڈ میں عربوں کے ریفرنس ان پر جو ریفرنسز ہیں ان کو ماف کر دیا گیا ایک سیاسی جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے سارے اداروں کو استعمال کیا گیا ججز پر دباؤ ڈالا گیا پھر یہاں پر بڑا انٹرسٹنگ ایک پہل ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان پر کسی کا کوئی پریشر نہیں ہے کہتے ہیں عمران خان کہ پریشر اس پر ہوتا ہے جو طاقتوروں کے سامنے کمزور کا دفاع کرتا ہے آپ پر پریشر کیسے ہوگا قاضی صاحب آپ تو ان کے فرنٹ فوٹ پر کھیل رہے ہیں ان کے لیے فرنٹ فوٹ پر کھیل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس طاقتوروں کے مین بلے باز بن گئے ہیں یعنی عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت اسٹیویشمنٹ کے مین بلے باز کے طور پر کھیل رہے ہیں اور پھر انہوں نے یہاں پر چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر پر پریشر کیسے ہوگا وہ بھی ان کا دوسرا مین بلے باز ہے یعنی اسٹیویشمنٹ کا یہ فیصلہ کن گھڑی ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں آج اگر عدلیہ کھڑی نہ ہوئی تو یہ نظریہ ضرورت ہی کہلائے گا ججس سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے کیسز کے فیصلے کریں سائیفر کیس کی سماعت آگے سے آگے چلی جا رہی ہے جو بھی فیصلہ کرنا ہے کریں عدد کیسز میں بھی ڈرامے کیے جا رہے ہیں ناظرین یہ جو عمران خان صاحب کی گفتگو ہے اور آپ اب حالی میں جو آڈیالا جیل میں جو جج صاحب تھے ان کا وہ آرڈر ذہن میں اگر آپ رکھیں جب انہوں نے عمران خان صاحب کو سخت بیانات دینے سے روک دیا تھا اور اس کے بعد آج عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں اور کافی کھل کر انہوں نے یہاں پر بات کی ہے چیف جس سے پاکستان کے خلاف اس طرح بیان دینا ایک بڑی سیاسی جماعت کے بڑے رہنماں کی جانب سے جو سابق وزیراعظم پاکستان ہو یہ بڑا ہی انپریسیڈنٹڈ ہے اس کو آپ اتنا لائٹ نہ لیں انہوں نے ایک طرح سے قاضی فائز صاحب کو بتا دیا ہے کہ وہ کر گیا رہے ہیں اور ان کی اوپر کھل کر تنقید کی ہے ان کا نام لے کر دبے الفاظ میں بھی بات نہیں کی کھل کر بات کی ہے جو ان اٹسیلف ایک بہت بڑا پیغام ہے اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو خاموشی ہے جو ان کی مدت ملازمت میں توسیح کے معاملے کی اوپر ہم دیکھ رہے ہیں ایک طویل عرصے سے چیف جسس بلکل خاموش ہیں کیوں کر خاموش ہیں وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے اور حکومت پاکستان جو ایک جانب یہ کہہ رہی ہے آف دریکٹ کے ہم ہم جو چیف جسس کی مدت ملازمت ہے اس میں توسیح کرنے کا سوچ رہے ہیں صرف چیف جسس کی نہیں بلکہ تمام جو ججس صاحبان ہیں ان کی جو عمر ہے وہ 65 سے 68 سال کر دی جائے اگر 68 سال کر دی جاتی ہے تو چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بطور چیف جسس مزید تین سال مل جائیں گے اور اسی طرح دیگر ججس صاحبان کو بھی مزید تین تین سال مل جائیں گے یہ بہرحال ابھی تجاویز ہیں مگر ایک چیز آج کنفرم کی ہے وزیر قانون نے جو جوڈیشن کمیشن کا اجلاس ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر اور میں پہلے آپ کو اس کے منٹس پڑھ کر بتا دیتا ہوں اور یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں جو منٹس آف دا میٹنگ آج جاری کیے گئے ہیں سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کی اوپر دراصل معاملہ ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں ججز کی جو تائیناتی کا طریقہ کار ہے اس میں ترامیم کا جسس منصور علی شاہ اور جسس ریٹائرڈ منظور احمد ملک پر مشتمل دو رکنی ایک کمیٹی بنی تھی جس نے ان تجاویز پر کام کیا ہے کہ دراصل طریقہ کار کیا ہونا چاہیے ججز کی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں ایلیویشن کے لیے کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایک بحث چلتی تھی کہ سینیارٹی کے حصول کو ملوض خاطر رکھا جائے اور کئی لوگ کہتے تھے کہ میرٹ کو دیکھا جائے عمر کو نہ دیکھا جائے سینیارٹی کو نہ دیکھا جائے اس پر انہوں نے کچھ ترامیم کی اور کافی عرصہ پہلے غالباً دسمبر میں یہ فیصلہ ہوا ہے ترامیم کرنے کا اور تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ کے بعد ان کو مکمل بھی کر لیا گیا لیکن آج ایک طویل عرصہ کے بعد بڑے انتظار کے بعد یہ اجلاس بلایا گیا اور اجلاس بلایا گیا اس اجلاس کے شروع پر ہی آپ کو بتا دیتے ہیں اعلامیہ جو جاری کیا گیا ہے منٹس آف دی میٹنگ جو ہیں ان کے مطابق اجلاس کا اجنڈا جوڈیشل کمیشن رولز میں مجفزہ ترامیم کا جائزہ لینا تھا چیئرمن جوڈیشل کمیشن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تمام ممران کو خوشامدید کہا اور عراقین سے مجفزہ تجاویز پر رائے طلب کی وفاقی وزیر قانون جو کے رکن بھی ہوتے ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے آزم نظیر تارڈ انہوں نے اجلاس موخر کرنے کی گزارش کی آزم نظیر تارڈ نے بتایا اجلاس میں کہ وفاقی حکومت آئین کے آرٹیکل ایک سو پچتر اے میں ترمیم پر غور کر رہی ہے اور مجفزہ ترمیم کے ذریعے جوڈیشل کمیشن کی جو حیثیت ہے یا جو حیثیت ہے جو اس کی شکل ہے وہ بھی بدل سکتی ہے لہٰذا اس اجلاس کو موخر کیا جا اب ایک سو پچتر اے کیا ہے ایک سو پچتر اے جوڈیشل کمیشن سے متعلق ہی ہے کہ جو اختیارات ہیں سپریم کورٹ کے پاس یا جوڈیشل کمیشن کے پاس ججز کی تائناتی سے متعلق اس میں اطلاعات کے مطابق اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو لا محدود اختیارات اس وقت عدلیہ کے پاس ہیں وہ ان سے واپس لے لیا جائیں جو اٹھارویں ترمیم میں ایک پارلیمانی کمیٹی ہے برائی ججز تقریری اس کے پاس اختیارات تھے وہ اختیارات افتخار محمد چودی صاحب کی خواہش پر ایک انیسویں ترمیم کرتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کو دے دیئے گئے تھے جس سے منوپلی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بنی اور جو ججز صاحبان ہیں وہ اپنے ہی پیٹی بھائیوں کو اپنے ہی عزیز و اقارب کو یا اپنے پسندیدہ لوگوں کو ہی ججز کے دور پر نوازتے ہیں ان کو اپوائنٹ کرواتے ہیں تو اس کے اوپر ماضی میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے دور میں بھی یہ تجویز سامنے آئی تھی اور اب فائنلی جو یہ تجویز اس گورنمنٹ کے دور میں آئی ہے لیکن اس کے اندر کچھ لیئرز ہیں وہ لیئرز بڑی امپورٹنٹ ہیں آپ ایک ترمیم کر دیں اور اس ترمیم کے ساتھ آپ ایک چھوٹی سی ترمیم اور کر دیں کہ چیف جسس کی جو مدت ملازمت ہے یا میاد ہے عودے کی اس کو تین سال کر دیا جائے اس سے کون سے مقاصد حاصل ہوں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میں سوچ رہاں گا اس کی اوپر میں الگ سے ویڈیو کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ اب ہماری ریاست کے ہمارے ریاستی اداروں کی اسٹیویشمنٹ کی ضرورت بن چکے ہیں اور وہ جو ضروریات چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ پوری کر سکتے ہیں ریاستی اداروں کی وہ شاید آئندہ آنے والے چیف جسس منصور علی شاہ اس جانفشائی کے ساتھ نہ کر سکتے ہوں جسس یائی آفریدی نے وزیر قانون آزم نظیر طارت صاحب کی اس بات کی اوپر کہا کہ اس ایجنڈے پر بحث اور جو ایجنڈا ہے جس کی تائناتی میں جو ایک طریقہ کار اپنانے کے حوالے سے جو ترامیم کی جا رہی ہیں رولز میں جوڈیشل کمیشن کے اس ایجنڈے کو فیل وقت موخر کیا جائے اور اجلاس بھی ملتوی کر دیا جائے وزیر قانون صاحب کے اس بیان کی روشنی میں کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ترمیم کر رہی ہے تو جب حکومت ترمیم کر رہی ہے تو پھر یہاں پر جدہ سائبان کا بیٹھ کر کوئی رولز بنانا یہ اس کی منطق نہیں بنتی تمام عراقین نے جسس یا یا فریدی صاحب کی اس رائے سے اتفاق کیا کہ اجلاس کو موخر کیا جائے تاہم یہ بھی تیہ کر لیا گیا کہ تمام ججز صاحبان کی جانب سے اس بات پر اتفاق رائے ہیں کہ جو ججز کی تائیناتی ہے اس کے معاملے پر تاخیر نہیں ہوگی آپ کو معلوم ہے اس وقت سپریم کورٹ میں ججز کی تائیناتی ہے تین ججز سپریم کورٹ میں تائینات ہونے ہیں بیس بائیس ججز لاہور آئی کورٹ میں اسی طرح مختلف عدالتوں میں ججز کی تائیناتی کا پروسس رکا ہوا اور اس کے اندر بڑی رکاوٹ یہی روز جن میں تبدیلی کی جا رہی تھی ان کو بتایا جا رہا تھا اب یہ کہا گیا ہے کہ جب تک حکومت ترمیم کرتی ہے یا نہیں کرتی کم از کم یہ جو اجلاس ہے یہ تو شاید نہیں ہوگا لیکن جو ججز سائیناتی کا معاملہ ہے اس کو روکا نہیں جائے گا اور جو ججز کی تائیناتیاں ہیں وہ موجودہ روز کے تحتی ہوں گی اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے جوڈیشن کمیشن کے اندر تو اس سے ناظرین بہت ساری چیزیں اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ اتنے جو سادہ پہلے پہلے نظر آ رہے تھے وہ ہے نہیں چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی جو خاموشی ہے وہ بھی اب بتا رہی ہے کہ کیوں کر وہ ایک طویل عرصے سے اپنی آپ کہہ سکتے ہیں زبان کو تالہ لگائے ہوئے ہیں اور اس پورے معاملے کی اوپر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ صرف چیف جسس کی اپوائنٹمنٹ کا نہیں ہے آپ کو معلوم ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو فیوچر ہے وہ بھی سم ہو اس ایکسٹینشن سے جڑا ہوا سنی اتحاد کونسل کی وہ اپیل جو انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کی تھی مخصوص نشستوں سے متعلق اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا اور ایک طویل عرصہ انتظار کیا گیا فائنلی اب منڈے کو اس مقدمے پر سماعت ہوگی جو بینچ بنایا گیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اتر من اللہ یہ جو مقصوص نشستیں اگر پاکستان تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں تو پھر یہ جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے یہ منظور ہوتی نظر نہیں آ رہی دو تہائی اکثریت جو اس وقت حکومتی اتحاد ہے وہ کھو دے گا اور اگر یہ دو مقصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو واپس نہیں دی جاتی تو پھر دو تہائی اکثریت حاصل ہو جائے گی اور یہ ترمیم بھی ہو جائے گی جس سے جو ہمارے چیف جسس پاکستان ہیں اور دیگر جو کینڈی ڈیٹس ہیں چیف جسس کے لیے آہندہ آنے والے ان کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آج جو جو جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہوئی ہے میں تھم نیل میں پکچر بھی لگا دوں گا اس میٹنگ کے اندر کچھ تصویر جو میٹنگ کی ہیں وہ جاری کی گئی ہے پھر بیٹھے ہیں جسٹس منیب اختر جسٹس یا یافریدی اور جسٹس امین الدین خان اور یہ تصویر بڑی انٹرسٹنگ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانچوں ججز صاحبان خوش گپیاں کرتے نظر آ رہے ہیں کہہ کے لگا رہے ہیں کسی ایک بات کی اوپر اور پھر وہی ایک کلک شاید پوری میٹنگ کے اندر ایک ایسا موقع ہو یا میٹنگ کے شروع میں یا آغاز میں جب کیمرہ مین کو بلائی جاتا ہے فوٹاگرفر کو وہ اس وقت ایک تصویر کھیچی ہو اور پھر اس کو ہی آن پرپس شیئر کیا گیا ہو لیکن ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ اگر آئینی ترمیم جو ہے وہ آئینی ترمیم ہو جاتی ہے اور جو لیٹسے عمر ہے چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے ججز صاحبان کی کیونکہ دو مختلف پروپوزل ہیں ایک پروپوزل ہے کہ چیف جسٹس کی جو عوضے کی میاد ہے اس کو تین سال کر دیا جائے اور دوسری یہ ہے کہ تمام ججز کی عمر جو ہے وہ 65 سے 68 سال کر دی جائے دونوں صورتوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کافی خوش بھی ہو سکتے ہیں ان کو فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے اور یہ جو تصویر آئی ہے اس سے نظر یہی آ رہا ہے کہ ان کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا ایک جانب جسٹس منصور علی شاہ ہیں جو انہوں نے بڑی محنت کی ہے جو رولز میں امینڈمنٹس تیار کی ہیں انہوں نے جو رولز ترطیب دی ہیں مختلف اسوسییشنز کے ساتھ بیٹھ کر ملاقاتیں کر کے ججز صاحبان جو جوڈیشری لوڈ جڈیشری آپ کہہ سکتے ہیں ہائی کورٹس کے ان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے تجاویز تیار کی ہیں اور ایونچلی ایک پانچ منٹ کے اجلاس کے اندر وزیر قانون نے ان کی ساری محنت کو ضائع کر دیا پانی پھیر دیا اور یہ کہہ دیا کہ ہم اس میں ترمیم کر رہے ہیں اور لہٰذا اب یہ جو پوری محنت ہے یہ بے سود ہو گئی ہے تو اس کی اوپر میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ الگ سے بات کریں گے کہ یہ معاملہ دراصل ہے کیا اور یہ جا کس طرف رہا ہے دوسری جانب جسٹس بابر ستار صاحب ایز یوزیل آج ان کے خلاف آج ان کے سامنے دوبارہ آئی بی کی درخواست آئی اور آئی بی نے گزشتہ رات ایک درخواست گزشتہ روز دائر کی تھی کہ وہ جو انہوں نے اعتراض آئیت کیا تھا جسٹس بابر ستار صاحب پر آڈیو لیکس کے اس کی سماعت کرنے سے وہ اعتراض کی درخواست انہوں نے ویڈراغ کرنے کے لیے ایک درخواست دائر کی جسٹس بابر ستار صاحب کے سامنے مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہوا انہوں نے کہا کہ آپ کی درخواست تو آل ریڈی خارج ہو چکی ہے تو آپ ویڈراغ کیا کرنے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے آرڈر بھی جاری نہیں کیا مگر جو آرڈر جاری ہو جائے گا اس میں ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو کو نوٹس کر دیا ہے اور یہ پوچھا گیا ہے کہ کیوں کر آپ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی نہ کی جائے اور کیسے اور کس کے کہنے پر کس کی آثورٹی سے یہ جو درخواست تھی جسٹس بابر ستار صاحب پر اعتراض کی یا ان کو ریکیوز کرنے کی وہ کس کی آثورٹی سے دی گئی تھی اس کا جواب مانگا گیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے جسٹس بابر ستار صاحب نے کہ آپ کی جو آج کی یہ درخواست ہے کہ درخواست واپس لینی ہے یہ بھی خارج کی جاتی ہے تو معاملہ بڑا انٹرسٹنگ ہو چکا ہے ٹرکی ہو چکا ہے جو اصل ادارے ہیں وہ تو سامنے نہیں آرہے مگر دیگر تمام اداروں کو کافی حد تک سب کی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت اب اگلا موقف کیا اپنائے گی اور کیا وزارت دفاع اور وزارت داخلہ جو کہ اصل فریق ہے اس مقدمے میں وہ خود بھی باقاعدہ طور پر اعتراض اٹھائیں گے جسٹس بابر ستار پر اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر گیم شاید دوسری طرف بھی جا سکتی ہے